بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ٹھیک اس وقت جب امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مائدہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اس پر ایک انڈرسینڈنگ بن چکی ہے لیکن آئی آر جی سی پاسطارہ نے انقلاب ایران کی جو فوج ہے اس کے معاملے پر معاملہ اٹکا ہوا ہے امریکی ایران سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو پسے پشٹ ڈالیں اور جنرل سلیمانی کے بدلے کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو اس طرح سینیریو سے الگ کریں تو آپ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے پابندگیاں بھی ہٹیں گے اور اوری ڈیل بھی ہو جائے گی لیکن ایران ون لائن ون پائنٹ ایک ہی ایجنڈا لے کر چل رہا ہے کہ یہ معاملہ کسی صورت ہم پسے پشٹ نہیں ڈال سکتے اب اسی دوران ایک بڑی ریولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ایران کے ایک سابق اہم ترین اوفیشل ہیں جو ڈپٹی سپیکر رہے ہیں اسلامیک کونسولیٹیو اسمبلی کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے انہوں نے ایک سیٹریٹمنٹ دی ہے دو روز پہلے کہ ہم اپنا جہوری پروگرام جو ہے وہ اپنے دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے بنا رہے تھے لیکن یہ معاملہ لیک ہو گیا اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہ رہے تھے اور یہ معاملہ خفیہ رہنا تھا لیکن لیک ہوا یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایران کے جو ٹاپ کی جرنال ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان کے اندر ہونے والے واقعات کو لے کر جس طرح سے دائش کی کاروائیاں بڑ رہی ہیں امریکہ کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور جوہری مذاکرات کو لے کر ایرانیان جو فورن آفس ہے اس نے اس وقت ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انڈیکیٹ کیا ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع نے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے داکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بائی کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے یہ خبر آپ کے سامنے رکھوں کہ ایران کے ایک سابق ڈپٹی سپیکر ہیں اسلامی کونزولیٹیف اسمبلی کے انہوں نے اتوار کے روز یہ سٹیٹمنٹ دی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی دن سے جو ہمارا مقصد تھا ہماری تمام تفسر گرمیاں تھی وہ ایک بم بنانا تھا نیوکلئر بم تاکہ ہماری جو ڈیٹرنٹ فورسز ہیں ان کی صلاحیتوں میں زبردست قسم کا اضافہ ہو لیکن ہم اس چیز کو ایک راز رکھنے میں پورے طرح سے ناکام رہے اور یہ راز جو ہے وہ مختلف گروپس کے ذریعے سے منظر عام پر آ گیا کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں انہوں نے ان کا نام علی متحری ہے اور انہوں نے ایک ایرانین نیوز ایجنسی ہے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ نیشنل کونسل آف ریزیسٹنس جو ہے اس کے رول پر انہوں نے شک کیا کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے آڑ میں انہوں نے یہ اقدام کیا اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ لیک ہو گیا انہوں نے یہ کہا کہ ایک ملک جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جہوری پروگرام کو پرعم رکھے وہ کبھی بھی اپنی جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس کو اس طرح سے سٹارٹ نہیں کرتا اور اس لیول تک نہیں لے جاتا کہ اس کی انریچمنٹ جو ہے وہ ایک ویپنز گریٹ تک پہن جائے وہ ایک ہائی لیول پر پہن جائے وہ ملک کبھی بھی پہلے انریچمنٹ سٹارٹ نہیں کرتا وہ پہلے اس کے لیے ایک ماحول بناتا ہے لیبارٹیز بناتا ہے انریچمنٹ سینٹرز بناتا ہے یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ابھی تک کیا اس سے یہ ریفلکٹ ہوا کہ ہم بم بنانا چاہ رہے ہیں ہم نے اس چیز کو خفیہ نہیں رکھا ہم نے جو ریاکٹرز بنائے وہ منظر عام پر آگئے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس میں انریچمنٹ اس لیول پر جا پہن جی کہ ساری دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اب جہوری بم بنا رہے ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر یہ کہا کہ اس وقت کیونکہ ایران کے اندر اس چیز پر ایک فتوہ موجود ہے ایرانین سپریم لیڈر جو ہیں ان کی جانب سے کہ ہمارا پروگرام پرم پرپرسز کے لیے ہوگا اس کا مقصد کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہوگا لیکن باوجود اس کے امریکہ اور یورپین ورلڈ جہاں وہ خوفزدہ اس سے اور اس پر ایران کے ساتھ انہیں دو دار پندرہ میں ایک جہوری مائدہ بھی کیا تھا تو اب ان کی گفتو کو بڑی معنی خیز ہے اس کا مطلب ہے کہ بوسے پردہ یہ معاملہ ایک جہوری اتھیار کو بنانے کے لیے کر کافی زیادہ سنجیدہ تھا اور یقینی طور پر آپ اور ہم جو ایران کی جیوگرافیکل ایمپورٹنس کو سمجھتے ہیں اس کے اردگرد کس طرح کی صورتحال ہے اسرائیل کے ساتھ کیا معاملات ہیں امریکہ کس طرح سے ایراک اور شاہ میں باتھا ہوا ہے اس تمام سیچویشن میں ایران کی ایران کی ضرورت ایک جہوری اتھیار ہے اور اب یہ ایران کی ایک سابق اوفیشل اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد واقعی یہ تھا لیکن یہ لیک ہو گیا اب اس سب کے بیچ میں جو بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک اہم ترین دورہ جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ آنے والے چند مہینوں میں اسرائیل کا دورہ کریں گے اسرائیلی وزریادم نفتہ علی بیننٹ نے انہیں منوالیا ہے کسی بھی طرح سے ایران کے تناظر میں کہ آپ اسرائیل کا دورہ کریں اب امریکی صدر جو بائیڈن کو اسرائیلی وزریادم نفتہ علی بیننٹ نے بڑی مشکل سے منوایا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اسرائیل کا دورہ کریں اور یہ دورہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے ایک تو اسرائیل لگتار زور دیرہ امریکہ کے اوپر کہ آپ آئی آر جی سی ایرانیان ریولوشنری گارڈ کو جو ایران کی فوجہ ہے اس کو دہشتگرد تنظیموں کی لسے نہ نکالیں اس کو ڈیل اس نہ کریں یہی معاملہ اس وقت اٹکا ہوا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مائدے کو فائنل آئیز کرنے کے لئے لیکن ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کو لے کر جس طرح کی سرد مہری امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں تھی یہ اس میں ایک بڑی گرم جوشی پر مبنی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیلی وزریعظم امریکی صدر کو اپنے ہاں دورہ کرنے پر بنما چکے ہیں تو اس سب کے بیچ میں ایرانیان نیوکلیٹ ڈیل جوہری ڈیل جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے سب سے اہم ترین چیز جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ جوہری مذاکرات کو لے کر ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اس وقت ایرانیان فوراں آفس نے دی ہے یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اسے اہم ترین چیز جو ایرانیان فوراں آفس کی جنب سے سنوار کے روز کہی گئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران اور پانچ عالمی طاقتیں جو ہیں ان کے درمیان جو مذاکراتی سلسلہ ویانہ کے اندر جاری تھا یہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے ایرانیان فوراں منسٹری کے سپوکس پرسن سعید قطیب ذات کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو مذاکراتی سلسلہ رکا ہوا ہے وہ جلد بحال ہو جائے گا اور ایرانیان وزیر خارجہ حسین عمیر عبدالیہان اور یورپین یونین کے فوراں افیرز اور سیکیورٹی پالسی کے جو چیف ہیں جوزف پورائل جنہوں نے مارچ میں ایک کہن ترین دورہ کیا تھا ایران کا ان کے درمیان جو چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں اس میں یہ چیز واضح تھی کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا مذاکرات رکیں گے نہیں اور اس معاملے کو حتمی سلسلے تک پہنچایا جائے گا اس کا ریفرنس دیتے ہوئے ایرانیان سپوکس پرسن جو ہیں فوراں انہیسٹری کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ اب کی بار جو مذاکرات ہیں جو میٹنگز ہیں وہ کب کہاں شروع ہوں گی اور ان مذاکرات کے اندر کیا معاملہ ڈسکس ہوں گے اور یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پیش رکھتا ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے اسی دوران ایرانیان چیف آف جنرل سٹاپ ٹاپ کے جو چیف ہیں ایرانی نوم فورسز کے انہوں نے اتوار کے روز ایک واضح میسیج بھی دیا ہے جو سورتحال افغانستان کے اندر ہے اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر سنجیدہ اور سیریس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں پر سورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے ان گروپس کو سزا دینا ان کو منتقی انجام تک پہنچانا ضروری ہو چکا ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت سٹیبیلٹی جو ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں اور ان تمام تر دہشت گردی پر محبنی اقدامات جو ہے وہ جو اس وقت سکولوں کو جو اس وقت مسجدوں کو اور دیگر عوامی مقامات کو شیطانی اقدامات کے ذریعے سے نشانہ بنا رہے ہیں ایران کا ٹاپ جنرل یہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے وائٹ ہاؤس کی ایک حکمت عملی ہے افغانستان کو لے کر یہ بہت ہی واضح قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی ایرانیان ٹاپ جنرل کی جو واضح کر رہی ہے کہ افغانستان کو لے کر وہاں پر جو ہزارہ افراد نشانہ بن رہے ہیں ایران میں بہت بڑے پیمانے پر مضاہمت بہت ناراضگی اور بہت احضیات پایا جا رہا ہے اس سے پہلے ایرانیان سپریم لیڈر کی ایک سٹیٹمنٹ جہشتہ روز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں دی تھی تو یہ ڈیولپمنٹ سے فردر آپ کو ضرور آگاہ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اسٹرگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ